جمہوں نے بی ڈی سیزجو جو رائیہ دے پریاس کر دے چکتے ہوچا چکتے ہوچا چکتے ہوچا گئی ہیں ان دہی قسمت دلچنگی ہے کہ جمہوں اٹ کشمیر پنچائٹ کانفرنس کے بینر کے نیچے تمام ہمارے ڈی ڈی سی چیئر پرسنس جو ہمارے صوبہ جمہوں کے ہیں وہ آج یہاں پر کٹے ہوئے ہیں ایشو یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے جو ایک یونی لیٹرل مو چلایا گیا ہے کہ ڈی ڈی سیز کو امپاور کرنے کی خاطر ہم سرکار سے اور ال جی صاحب سے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ڈی ڈی سی جو ہے یہ کوئی الگ سے طوفان نہیں ہے یہ صرف پنچائیٹی رائج سسٹم کا ہی ایک طائر ہے کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے ہم سرکار کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ڈسٹرک دیولپمنٹ کونسٹ ڈی ڈی سیز کو امپاور کرنے کی خاطر یا ان کا پروٹوکول یا سٹیٹس تیہ کرنے سے پہلے سرکار کو فسٹ ٹائر پنچائیٹی رائج سسٹم سے شروع کرنا پڑے گا جس کو پنچائیٹ حلقہ کہتے ہیں اور سیکنڈ ٹائر بلاغ ڈیولپمنٹ کونسلز آج ہماری یہاں پر یہ میٹنگ اور پریس سے جو ہم بھی بات کر چاہتے ہیں اس کے ذریعہ ہم سرکار کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی امپاورمنٹ کا جو بھی فیصلہ سرکار کرے گی اس سے پہلے فسٹ ٹائر کا کیا جائے پھر سیکنڈ ٹائر کا کیا جائے اس کے بعد تھرڈ ٹائر کا کیا جائے اور آٹانموس پاور جو ہیں بلاغ ڈیولپمنٹ کونسل کی جو ہیں وہ ڈیفائن کی جائیں پنچائیٹ حلقہ کی پاور جو ہیں آٹانموس وہ ڈیفائن کی جائیں ہم اس پولٹیکل مافیا کو برداشت نہیں کریں گے اپنے سسٹم کے اندر آپ کو یاد ہوگا پوری دنیا کو معلوم ہے جمہو کشمیر کی تمام عوام کو معلوم ہے سرکار کو بھی پتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کے اندر جب پہلے چرن کے فسٹ ٹائر کے چناؤ جب بچائیٹس کے جمہو کشمیر کے اندر ہوئے تھے اس وقت ان تمام پولٹیکل پارٹیز نے ان چناؤ کا بائیکارٹ کیا تھا دوزار انیس کے اندر جب سیکنڈ ٹائر کے چناؤ ہوئے جن کو بلاغ ڈیولپمنٹ کونسلز کہا جاتا اس وقت بھی ان پولٹیکل پارٹیز نے اس کا بائیکارٹ کیا تھا آج دوزار بیس اور اکیس کے اندر جب یہ کمپلیٹ جاب لیش ہو چکے تھے ان کی اسمبلی کے دروازے بند ہو چکے تھے ان کی کونسلز کے دروازے بند ہو چکے یونین ٹائٹری بننے کے بعد چیئرمین بننے کے دروازے بند ہو چکے اور انہیں دوڑ لگا کے ہمارے پنچائیٹی راہ سسٹم کے اندر یہ لوگ گس گئے ہیں اب اس کو لوٹنا چاہتے ہیں جس طریقے سے ستر سال سے ان لوگوں نے اس ریاست کو لٹا ہے ہم اس ریاست کی ایڈمنسٹریشن کو گورنمنٹ کو آنریبل ہومنسٹر آف انڈیا کو پرائیم انسٹر صاحب کو یہ یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جمہو کشمیر کے اس کرپٹ پولٹیکل مافیا سے آزادی دلوائیں گے اور آج حسوس وقت جس وقت ان تمام لوگوں نے اس پنچائیٹی راج کا بائیکارٹ کیا تھا اس وقت ہم لوگ آپ کے وعدہ پر کھڑے ہو کے ہم نے یہ چرال لڑا تھا اور آج جب حالات ٹھیک ہو گئے آج دوارہ سے اسی پولٹیکل مافیا کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اور جمہو کشمیر کو پھر جو ہے لوٹ کی طرف دکیلا جا رہا ہے ہم یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے اس پولٹیکل مافیا نے جمہو کشمیر کے اندر چاہے کوئی بھی پارٹی ہو میں تمام پارٹیز کی یہاں پر بات کروں گا انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ یہاں پر لوکل گورنگ انسٹیجوشنز یہاں پر پنچائجز کبھی وجود میں آئیں کبھی امپاور ہوں تب ہی ان لوگوں نے ہمیشہ اس انسٹیجوشن کا بائی کارٹ کیا اور انہوں نے اس الیکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کیا اب جب کہ اب ہماری مطالبہ یہ چیز ہے کہ ہم سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سرکار نے یونی نیٹرل لیول پر اسی ایک طائر کو امپاور کرنے کی کوشش کی تو جمہو کشمیر کے اندر تمام پنچائجز جو ہے ایک ایجیٹیشن جو ہے انٹائر جمہو کشمیر کے اندر ہم ایک ایجیٹیشن شروع کرے گے اور ہمارا سرکار کے ساتھ کوئی بھی سیوگ نہیں ہوگا ہم کسی بھی صورت میں اپنے اس انسٹیجوشن کو اس انسٹیجوشن کی خاطر ہمارے پنچائج لیڈران نے بہت بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں ہمارے بیس لوگ شہید ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں پنچائجی نظام قائم کرنے کی خاطر بیس سرپنچ ہمارے شہید ہوئے ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کی شہادت پر ان لوگوں کو یہاں پر جو ہے چوریوں اور ڈاکے نہیں ڈالنے دیں گے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانی دی ہوئی اس انسٹیجوشن کی خاطر اور سرکار کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے بلاک ڈیولیمنٹ کونسل اور پنچائج حلقات کو امپاور کرنے کی بات کریں